آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں راجنیتی اور نوٹنگ کی الگ الگ ہیں نوٹنگ کی بات راجنیتی میں کبھی سفل نہیں ہوتے ہیں ایک آدھ کبھی ایک آدھ بار کبھی سفلتہ مل سکتی ہے پر راجنیتی گمبیرتہ کا وشہ ہے سب سے پہلے گمبیرتہ چاہیے وہ گمبیرتہ رحول جی میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں اس لئے جنتا ان کو نیتا کے روپ میں کبھی سیوکاریں نہیں کر سکتے ہیں کل رحول گاندی تیلنگانہ میں تھے وہاں پہ انہوں نے جاتی کر جنگانہ کبھی ایک نیرنائے وہاں پہ ہوا ہے وہ نے کہا کہ پچاس پرتیشت بیریئر ہے آرکشن کا وہ ہم دو گھٹا دیں گے مجھے لگتا ہے کہ سویدھان جو کہتا ہے اس کے انسار ہی دیش چلے گا اور سماج چلے گا وہ سویدھان کے ایک طرف سمبان کرتے ہیں ایک طرف سویدھان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں ہم آرکشن کے ورودینی ہر اس وقتی کو جس کا حق ہے اس کو آرکشن ملنا چاہیے بھارتی جنتا پارٹی ہے جنہوں نے دس پرتیشت آرکشن سورن گریب کو دینے کا بھی کام کیا ہے اور اس لئے جو حق دار ہے اس کو آرکشن ملنا چاہیے اس کے ہم پکشدار ہیں جہاں تک راحل گاندی جی کا سوال ہے وہ سماج کو باٹنا چاہتے ہیں ہم جاتیگت جنگڑنا کے ورودی نہیں ہے پر اس کے پر راجنیتی نہیں کرنا چاہیے وہ اس کے پر راجنیتی کر رہے ہیں ہمیں گروہی ہمارے دیش کے پردھان منتری کہتے ہیں کہ ہم میری صرف چار جاتی ہیں ایک مہلا شا شکتی کرنا دوسرا کشان شا شکتی کرنا تیسرا یوہ شا شکتی کرنا چوتہ گریب کلیات یہ چار جاتی ہیں یہ چار اگر شا شکت ہوگی تو بھارت شا شکت ہو جائے گا یہ کتنا ویرات سوچ ہے آپ دیکھئے اور راہل گاندی کا کتنا بونا سوچ ہے اس سے پتا لگتا ہے کہ ابھی جو راجنیتی کا وشوست نیتا چاہیے راہل جی کے پرتی دیش کے نہیں ہے شرط پوار جانے کل سنکیت دی کہ وہ چناؤ گی راجنیتی ہے پھر اسنسری یا راجنیتی اس سے سمیاس لے لیں لوگ سبات کے وقت میں انہوں نے اموشنل کارڈ کھیلا تھا وہ صرف اموشنل کارڈ ہمیشہ کھلتے رہتے ہیں چناؤ کے وقت اس کے بعد ان کو جو کرنا ہوتا راجنیتی وہ کرتے ہیں مہاوکاس آگاڑی کے گیرنٹی کارڈ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ اچھا وہ دینے جا رہے ہیں وہ کچھ بھی گھوشنا کر دیں گھوشنا کہاں پوری کیا انہوں نے مہاوکاس آگاڑی ہو کانگریس ہو انہوں نے جہاں جہاں گھوشنا کیا مہجر پردیش میں جا کے دیکھ لیجئے جنتا کس پرکار ترہید مام ترہی مام کر رہی تن خواباتنی کے لیے پیسے نہیں کناڑک میں جا کے دیکھ لیجئے کچھ بھی گھوشنا پوری نہیں کرنی بھارتی جنتا پارڈی جو کہتی وہ کرتی دیکھیں ہم مہلا ششکتی کرنے کے لیے ہم ہمیشہ کام کرتے ہیں مجھے یاد آتا ہے دوہزار چودہ میں جب ہمارے دیش کے پردھان منتری سنٹرل ہال میں انہوں نے پہلا بھاشن دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس دیش کی پچاس پردیشت جنسہ کیا گھونش ششکت نہیں کریں گے یہ دیش موجود نہیں ہو سکتا اور تب سے آپ دیکھ رہے ہیں چاہے سینہ میں ہو چاہے پولیس میں ہو ہم نے مہلاوں کا ارکشن بڑھایا ہے راج نیتی میں بھی بل لاکر ویدان صبح اور لوگ صبح میں مہلاوں کو سمبان دینے کا کام بھارتی اندہ پارڈی نے کیا تو ہم نے ہمیشہ ہی مہلاوں کو سمبان دیا ہے پر ویبخش کا حالت کیا ہے کبھی کسی مہلاوں کہتے ہیں امپورٹنٹ مال ہے یہ مہلا کے پرتی دیکھنے کا درشتی کونڈ ہے ویبخش کا اور ہمارے لیے مہلا دیوی ہے ہمارے نجریے میں مہلا ایک سمبان کی مورتی ہے ان کے لیے ایک آئٹم ہے ان کے ایک نیتہ کے دنے آئٹم ہے تو ان کے جو شب دہنا مہلاوں کے لیے اسے پتہ لگتا ہے کہ ان کے دل میں مہلاوں کے پرتی کیا اسطان ہے بٹیں گے تو بٹیں گے یہ نعرہ مہراشتر میں بھی جم کے دیا جا رہا ہے دیکھیں ایسا ہے کی مہراشتر نہیں کل تو میں کناڑا کا سن رہا تھا کناڑا میں بھی ایک نعرہ لگا اور اس نعرے کا یہ اثر ہوا کہ سارے بھارتی سڑک پر آگئے اور کناڑا کے اندر انہوں نے است وست کر دیا مارک کو تو جب لوگوں کو فیلنگ ہوتی ہے تو نعرہ سفل ہوتا ہے لوگوں کو فیل ہو رہا تو نعرہ سفل ہو رہا ہے لیکن یہ بھی آروہ لگتا ہے کہ بیجے بھی پولرائز کر رہی ہیں پولرائز کہاں سے بھئی ہم نے تو کبھی تو شکرن کی نہیں تھی نہیں ہم نے تو سب کا ساتھ سب کا وقاص کی بات کی ہماری جتنی بھی کلیان کا رہی یوجنا ہے وہ سب کے لیے لاغو ہو رہی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی رام پیاری بھائی کو لادلی بہنا بنایا ہے تو رمجان بھی کو بنایا ہے تو ہم نے تو کبھی سماج کو باٹا ہی نہیں ہم نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کیلئی ہے بٹیں گے کٹیں گے بھرتی انتہ پڑے گا نعرہ نہیں ہے پر یہ نعرہ سماج پہ اثر کر رہا ہے یہ میں بانتا ہوں